اور رسول اور رسول کی فرما برداری کرے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے بہت غور سے سننا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ایسے لوگ جو ہیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے انعام میں کیا میں غوث آزم کا دیوانہ ہوں میں خاجہ اجمری کا دیوانہ ہوں میرے ہاتھ میں دامن ہے خاجہ کا میرے ہاتھ میں دامن ہے بابا فرید کا میرے ہاتھ میں دامن ہے پاک پٹن والے آخا کا میرے ہاتھ میں دامن ہے پلان صحابی کا میں ان کا ہوں اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے کیا یہ دیکھا جائے گا تو اللہ فرماتا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے اس کے بعد تو بولتا ہے کہ میں خاجہ کا دیوانہ ہوں یہ بولنا تیرا صحیح ہے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وہ لوگ خیامت میں اٹھیں گے نیک لوگ شریعت کے پابند لوگ طریقت و حقیقت و معرفت پر عمل کرنے والے لوگ یہ اٹھیں گے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ وہ کون ہیں انعام یافتہ لوگ مِنَ النَّبِيِّينَ انبیاء وَالصِّدِّقِينَ اور صدیق لوگ وَالشُّهَدَاء شہید لوگ وَالصَّالِحِينَ اور صالح لوگ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِقَة ایسے لوگ بہترین رفاقت کرنے والے ہیں یہ لوگ اگر تمہارے رفیق ہو گئے تمہارے دوست بن گئے نا تو کبھی یہ دوستی کو چھوڑتے نہیں غاؤس ایک بار تمہارے ہو گئے تو ہمیشہ تمہارے خاجہ ایک بار تمہارے دوست بن گئے تو ہمیشہ تمہارے عامر پیاء تمہارے ہو گئے کہا میرا ہے ان کے غلام اگر تمہیں کہہ دے کہ تم میرے ہو تو ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھائیں گے وَحَسُنَا أُولَائِ رو دوستی نبھاتا کون ہے دوستی بس اللہ والا نبھاتا ہے اللہ کا حبیب نبھاتا ہے غاؤس اعظم نبھاتے ہیں خاجہ اجمری یہ دنیا کی دوستیاں ہیں یہ کیا ہیں مو موڑ گئے من توڑ گئے اب جگ میں کون ہمارا یہ چھوڑ جانے والے یہ دوستیاں اللہ کی دوستی سچی دوستی ہے اس میں وفا ہے وہ وفا ہمیشہ نبھاتا ہے وہ دوستی ہمیشہ نبھاتا ہے کبھی دشمنی نہیں کرتا اسی طرح اللہ والے جو ہیں اللہ کے حکم سے وہ بھی دوستی نبھاتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایک مرتبہ تم سے پیار کر لیتے ہیں تمہیں دل دے دیتے ہیں تو مرتے دم تک اور آخرت میں بھی تمہارا ساتھ نبھانے کے لئے تیار ہیں وحسن اولائک رفیقا ذالک الفضل من اللہ ذالک الفضل من اللہ فکیا معلوم ہوا اس آیت میں آئے 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 ومن یطع اللہ والرسول فاللائک معاللزین عنام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیقا اللہ کی اطاعت کریں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے زکاة دیں گے حج کریں گے صدخہ کریں گے بناہوں سے بچیں گے ریاضات کریں گے راتوں میں اٹھ کے تحجد پڑھیں گے نوافل کی پابندی کریں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے سنتوں کا احیاء کریں گے سنتوں سے تمسک کریں گے یہ سب کریں گے یہ محنتیں کریں گے تو کیا ہوگا اولائک امال لزینہ انام یافتہ لوگوں کی صحبت مل جائے گی صحیح پیر مل جائے گا صحیح پیر کی وجہ سے صحیح اللہ والے تمہیں مل جائیں گے اس کے مریدوں میں اور پھر یہ مزارات والے جو ہیں یہ تمہیں بلائیں گے مزار پر تم نہیں جاتے وہ بلاتے ہیں تو تم جائیں گے ان سے دوستیاں ہو جائیں گے بات سمجھنا ہے اللہ والوں سے اسی دنیا میں تعلق ہو جائے گا جو بخائد حیات ہیں ان میں سے ان سے بھی تعلق ہو جائے گا جو وفات کر چکے ہیں ان سے بھی تعلق ہو جائے گا ان دونوں کی رحمتیں اور رافتیں اور مہربانیاں تمہیں ملنے لگیں گی تو کیا شریعت اور طریخت حقیقت اور معرفت کی پابندی اللہ کی فرما برداری اللہ کے رسول کی فرما برداری کا نتیجہ کیا ہے دوستو اللہ والوں کی صحبت مل جانا جنت سے چھوٹا نتیجہ ہے وہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے اسی لئے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچے والوں کے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تم کو صادقین ملیں گے کب ایمان اور عمل صالح کے بعد اچھ ملیں گے اس سے پہلے کازیبین ملیں گے دبا پیر ملے گا جیب برو پیر ملے گا دھوکہ باز پیر ملے گا چور ملے گا چکار ملے گا صحیح پیر کب ملے گا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے صحیح عقیدے کی وجہ سے صحیح عمل کی وجہ سے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ اللہ فرمتا ہے یہ فضل اللہ کرتا ہے اللہ والا تم سے محبت کرنا تمہارے ساتھ ہو جانا یہ اللہ کی دین ہے وَقَفَابِ اللَّهِ عَلِيمَ اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہونے کی حیثیت سے کافی ہے یَا اِوَلَّذِينَ عَوَنُوا خُضُوْ حِزْرَكُمْ فَنفِرُوا ثُبَاتٍ اَوِنفِرُوا جَمِعَا آہا رکوع بدل گیا بات دوسری آئی اے ایمان والو خُضُوْ حِزْرَكُمْ تم اپنے بچاؤ کا سامان ہاتھ میں لے لو فَنفِرُوا ثُبَاتٍ ثُبَاتٍ فَنفِرُوا جَمِعَا تنہا تنہا نکلو یا جنگ کے لئے مل کر نکلو وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ يُبَتِّئَنَّا تم میں سے وہ بھی ہیں جو دیر سے میدان جنگ میں پہنچیں گے فَنِنَا ثَابَتْكُمْ مُصِبَتٌ اگر تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچیں خَالَا خَدْعَنَمَ اللَّهُ عَلَيَّ منافقین جو ہیں جنگ کے میدان میں دیر سے پہنچتے اور اگر خبر سنے جانے والے جو جنگ کے میدان کو گئے وہ مارے گئے یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو کہتا ہے خَالَ خَدْعَنَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اللہ نے میرے اوپر انعام کیا کیا اِذْلَمَكُمْ مَا هُمْ شَهِدًا میں جنگ کو نہیں گیا بہت اللہ کا کرم ہوا مارے گا وَلَيْنَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهُ یہ منافقوں کا حل ہے اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے لَيَخُولَنَّكَ عَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ تو وہ کہے گا گویا کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ تم میں اور اس میں کوئی دوستی ہی نہیں تھی يَعْلَيْتَنِكُنْتُمَا هُمْ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا فَعَفُوزَ فَوْضًا عَظِيمًا تو میں فوز عظیم پا لیتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اگر اسے فوز عظیم بڑی کامیابی کسی منافق کو حاصل کرنا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ تو چاہیے اسے کہ وہ ختال کرے جنگ کرے اللہ کے راستے میں اللَّذِينَ يَشْرُونَ حَيَاتَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ وہ ان لوگوں سے جنگ کرے اگر کسی منافق کو اللہ کی رضا چاہیے اور فوز عظیم چاہیے آخرت اور دنیا کی صلاح و فلاح چاہیے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ جنگ میں نکلے میدان پر آئے میدان جنگ میں آئے فرنٹ پر آئے محاذ جنگ پر آئے فَلْيُخَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ ان لوگوں سے جنگ کرے میدان میں آکر جو حیاتِ دنیا خرید لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں کافر لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں آخرت کی زندگی دے دیتے ہیں ان کافروں سے جنگ لڑے وَمَنْ يُخَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اللہ کے راستے میں ختل کرے ختال کرے گا یہ ہے ختل ختل کے معنی تلوار لے کر کسی کو ختل کر دے یا کسی کو جمار ڈالے کسی طرح سے یہ ہے ختل ختال کہتے ہیں جنگ لڑنا کافروں سے جنگ کرنا الگ ہے ختل کرنا الگ ہے کُلے کرنا الگ ہے جنگ لڑنا الگ ہے وَمَنْ يُخَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں ختال کرے گا جہاد کرے گا فَيَقْتُل فَيُخْتَل اور وہ شہید ہو جائے گا او یغلب یا غالب آ جائے گا غازی بن جائے گا فَسَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرَ نَظِيمَ تو ایسے آدمی کو ہم عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ